اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسے دو میتھڑ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی ہیلپ سے آپ اپنا کیمپیوٹر میں ایویلیبل ڈرائیفز کو یا پھر پارٹیشنز کو ہائیڈ اور ہنائیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت سیمپل وے میں اس کی سپیشل جرہت آپ کو تپڑتی ہوگی جب آپ کے کیمپیوٹر آپ کے علاوہ بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی فائلز ہیں یا پھر جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی دیکھے یا پھر اسے ایڈیٹ کرے یا پھر اسے کوئی ڈیلیٹ کر پائے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اس طرح کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے اس پوری کی پوری ڈرائیف کو ہائٹ کر سکیں تو بینہ کسی دیر کے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرا کیمپیوٹر میں دو ڈرائیفز ہیں ایک لوکل ڈسک C ہے اور دوسری جو ہے لوکل ڈسک D ہے تو آپ ایسا سوچیں گے مجھے جو لوکل ڈسک D ہے یعنی D ڈرائیف کو ہائٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنے دیکھ سٹاپ پہ چلا جاؤں گا اور دیکھ سٹاپ پہ جانے کے بعد اگر آپ کے دیکھ سٹاپ پہ میپیوٹر کا جو آئیکن ہے اس کو اپنے ماؤس سے سیلیٹ کر کے اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور جیسے آپ رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو منیج کا آفشن مل جائے گا تو منیج کے آفشن کو سیلیٹ کر لیں گے منیج کے آفشن کو سیلیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے بینڈو کھل جائے گی کیمپیوٹر منیجمنٹ کی تو یہاں پہ آپ اسٹوریج آفشن کو سیلیٹ کر لیں گے اسٹوریج آفشن کے نیچے آپ دیکھیں گے تو ڈسک منیجمنٹ کا آفشن آپ کو دیکھ جائے گا تو اس پہ کلک کر دیں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کیمپیوٹر میں جو بھی پارٹیسنس ہیں یا پھر جو بھی ڈرائیب ہے وہ دیکھ جائے گی آپ کو تو مجھے ڈی کو ہائٹ کرنا ہے تو میں ڈی کو اپنے ماؤس کی حلت سے سیلٹ کر کے اس پر رائٹ کلک کروں گا اور جیسے ہی اس پر میں رائٹ کلک کروں گا مجھے یہاں پر چینج ڈرائیب لیٹر اینڈ پارٹس کا آفزن دیکھ جائے گا تو میں اسے کلک کر دوں گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے پھر دیکھ جائے گا چینج ڈرائیب لیٹر اینڈ پارٹس فور ڈی تو یہاں ڈی کو سیلٹ کرنے کے بعد ریموو پر کلک کر دیں گے اس سے آپ کا ڈاٹا یا کچھ بھی لاؤس نہیں ہوگا آپ فائنل یہاں پر یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے پھر کلوز کر دیں گے اس وینڈو کو کلوز کرنے کے بعد آپ پھر سے مائی کیمپیوٹر یا دیس پی سی کے آئیکن پر کلک کریں گے اور دیکھیں گے کتنی ڈرائیب ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمپیوٹر میں پہلے دو ڈرائیب تھی سی اور ڈی اور اس ٹائم میں صرف اور صرف سی ڈرائیب ہیں اس کو پھر سے شو کرانے کے لیے یہاں پر دیس پی سی کے آئیکن پر جائیں گے اور رائٹ کلک کر کے منیج آفشن سیلٹ کر لیں گے اور منیج آفشن سیلٹ کرنے کے بعد ڈسک منیجمنٹ میں چلے جائیں گے اور ڈسک منیجمنٹ میں جانے کے بعد پھر سے یہ جو ڈرائیب آپ ہائٹ کیے تھے اس سے سیلٹ کریں گے اور سیلٹ کر کے ماؤس کی رائٹ کلک کر کے پھر سے چینج ڈرائیب لیٹر پاس کا آفشن سیلٹ کر لیں گے سیلٹ کرنے کے بعد یہاں سے آئٹ پر کلک کر دیں گے اور ایٹ پر کلک کرنے کے بعد جو آپ سن جیسے وہ اسی چھوڑ دیں گے اور لاسٹ میں آپ کو اوکے پر کلک کرنا ہوگا تو جیسے ہی آپ اوکے پر کلک کریں گے آپ اس کو پھر سے اس بینڈو کو کلوز کر دیں گے اور دس پیسی کے آئیکن میں ڈبل کلک کر کے دیکھیں گے تو سی اور ڈی جو دونوں ڈرائیوز ہیں وہ ابھی ایویلیبل نہیں میتھر نمبر دو میں اگر مجھے اسی سے ڈی کو ہائٹ کرنا ہے تو میتھر نمبر دو میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ بینڈو آر کو ایک ساتھ میں دبانا ہوگا بینڈو کی اور آر کی کو تو اس سے کیا ہوگا کہ جو رن کمانڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو سیمپلی ٹائپ کرنا ہوگا gpid.msc جو پہلا والا میتھر تھا اس سے آپ سی ڈرائیوز کو ہائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کچھ اپلیکیشنز جو ہیں ان کی فائلز ہائٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں اوپن ہونے میں پرابلم ہوتی ہے ڈی یا پھر اس کے لئے جو بھی ڈرائیوز کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن سی ڈرائیوز کو ہائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پہلے والے میتھر سے یہاں پہ gpid.msc لے کر کے اوکے کر دیں گے اور اس طرح سے آپ کا جو لوکل گروپ پولیسی ایڈیٹر ہے اس کی بینڈو کھل جائے گی اور نیچے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ دو آفشن دیکھ جائیں گے لوکل کیمپیٹر پولیسی کا اور دوسرا جو ہے یوز появ تو یوز появ یا پھر اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو ماؤس سے اور جیسے پھر آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ windows components دیکھ جائے گا تو windows components پہ click کر دیں گے اب windows components پہ click کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آپ file explorer کے لیے دیکھیں گے کہ وہ option کہاں پہ ہے تو یہ رہا file explorer کا option اس پہ double click کر کے اسے expand کر لیں گے اور expand کرنے کے بعد اپنے keyboard سے h press کریں گے تو یہ جو option ہے پہلے نمبر پہ آ جائے گا hide these specified drives in my computer تو اس پہ double click بھی کر سکتے ہیں اور mouse کے right click کر کے edit option بھی select کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو میں اس پہ double click کر دیتا ہوں double click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو window ہے ایک طرح سے کھل جائے گی اور window میں نیچے آپ دیکھیں گے تو not configured لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ enable کر دیں گے enable کا option جیسے آپ select کریں گے ویڈیو کے نیچے جو restrict all drives یہ highlight ہو جائے گا تو اس پہ click کریں گے یہاں پہ جیسے آپ click کریں گے آپ کو جیسے d کو restrict کرنا ہے تو restrict d drive only کر دیں گے تو اس طرح سے یہ جو ہے restrict ہو جائے گی d اور یہاں پہ ok کر دیں گے اب اسے close کر دیں گے اس window کو close کرنے بعد آپ یہاں پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو جو d drive ہے وہ پھر سے guide ملے گی یعنی کی hide ہو چکی ہے اور پھر سے اسے unhide کرنے کے لیے simply آپ پھر سے run command window r دبا دیں گے اور gpid.msc لکھ کر کے ok پہ click کر دیں گے اس طرح سے آپ کا پھر سے جو local group policy editor ہے وہ کھل جائے گا اور یہاں پہ user configuration میں administrative templates پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد آپ کو right side میں windows components کا option دیکھ جائے گا تو windows components کا option select کر لیں گے اور یہاں سے آپ کو file explorer کا option select کر لینا ہوگا file explorer کا option select کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنے computer سے پھر سے edge press کریں گے keyboard سے اور آپ کو hide these specified drives in my computer کا option دیکھ جائے گا اس پہ double click کر کے یہ جو option ہے not configure پہ آپ کو click کرنا لیکن اس سے پہلے restrict جو d drive only کی ہیں یہاں سے do not restrict drives کریں گے اور یہاں پہ not configure کر کے finally ok پہ click کر دیں گے تو اس طرح سے جو آپ کی d drive ہے وہ پھر سے show ہونے لگے گی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا computer میں thanks for watching i hope کہ یہ video آپ لوگوں کو پسند آئی ہو گیا اور اگر پسند آئی ہے تو اسے like, share, comment کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کی notification کے لئے موبی کام ٹپس کو سبسکرائب کر کے notification bill کے icon کو دمانا بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی میں نئی ویڈیو ڈالوں اس کی notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں ایک نئی topic کے ساتھ تب تک کے لئے take care and good bye